موسیقی اسلام علیکم لیلس کی جن میں آپ کا ویلکم ہے آج ہماری ہے چھٹی افتاری تو آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیو اور ڈیفرنٹ ریسیپی لے کے آئی ہوں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آج کی ریسیپی آپ نے ضرور دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنا بس پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی بنانے کے لیے کچن میں سب سے پہلے جو ہے میں نے پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں سٹارٹ سے ہی دیکھاؤں پانی میں کہ میں نے کیسے ڈالا اور کیسے بوائل کروں تو پانی میں نے کڑھائی میں چڑھا دیا تھا اور بوائل کر لے اور یہ ہمارے پاس لانگ میکرونی اس کے اندر ایک پیکٹ ہوتا ہے ایک ساشی ہوتا ہے جس کے اندر اس کا مسالہ وغیرہ ہوتا ہے تو اور کوئی مسالہ وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی صرف اس کے اندر ایک ساشی ہوتا ہے وہی ساشی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو میکرونی آپ دیکھ سکتے اتنی موٹی سائز کی ہے اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس کو اٹھاتے ہوئے اور فیل بھی بہت اچھا ہی ہو رہا تھا تو آپ نے یہ والی لینی ہے بازار میں بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور جی اس کو ہم کریں گے بوائل کھلا سا برطن لینا ہے آپ نے چوڑا برطن ہو آپ نے تانگ برطن نہیں لینا جس طرح کڑھائی ہو گئی آپ کڑھائی میں اس کو پرفیکٹ بنا سکتے ہیں تو کڑھائی میں میں نے اس کو ڈال دیا یہ دیکھیں آپ بلکل فیٹ آ گئی ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب یہ بوائل ہو گئی تقریبا پانچ منٹ کے لیے نمک اس کے اوپر آپ نے سپرنکل کر دینا ہے کیونکہ نمک کے ساتھ یہ تھوڑی سی اچھی بنتی ہے اگر آپ نے نمک نہیں ڈالنا تو یہ پھیکی سی بنے گی اس کے اندر نمک جو ہے وہ ابزورب ہو جاتا ہے تو پانچ منٹ لگے ہیں اس کو بوائل ہونے میں اور آپ نے چیک بھی کرنا ہے کیونکہ یہ فلیم پہ ڈپینڈ ہوتا ہے اگر فلیم تیز ہے تو یہ جلدی بوائل ہو جاتی ہے اگر فلیم میڈیم ہے تو یہ پھر پانچ منٹ کے اندر پرفیکٹ جو ہے وہ بوائل ہو جائے گی تو میری جو فلیم ہے نا وہ نارمل ہے بلکل ٹھیک ہے اب یہ پرفیکٹ گل چکی ہے بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے مزید اس کو گلانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کو چلنی میں چھان کے ایک سیڈ پہ میں رکھ دوں گی افتاری کا ٹائم قریب ہے تو جلدی سے جو ہے میں نے یہ ریسپی بنائی اس کو چھان کے میں نے ایک سیڈ پہ رکھ دیا تو اسی کڑھائی کے اندر میں نے ڈال دیا دیسی کھی اگر آپ کے پاس مکن ہے آئل ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر دیسی کھی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سائز کا بلکل منہ سا پیاز میں نے لیا ہے اور اس کے اندر کاٹ کی بلکل اسی طریقے سے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیا ہے پیاز کو ہم نے برون بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ جو ریسپی ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر پیاز جو ہے تھوڑے سے وائٹ ہوں گے اور اس کو تقریبا ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا تھوڑا سا میں نے لیا ہے بونلے سٹیکن اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک پیکٹ کے اندر اتنی ساری چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں آپ کا انٹیٹی نوٹ کر لیں ایک چھوٹا پیاز لیں اور تھوڑا سا بونلے سٹیکن لیں اور جی اب اس کو ایک منٹ فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد یہ ہے شملہ میرچ اس کو جو ہے ہم نے لمبے ٹکڑے اس کے کاٹے ہیں گول نہیں کاٹے کیونکہ ہماری جو ماکرونی ہے وہ بھی لانگ ہے تو اس کو بھی لانگ ہی کاٹیں گے تو اب ان چیزوں کو ہم نے صرف اور صرف ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا تو اس کو میں نے فرائی کیا ہے تقریبہ ایک منٹ ہو چکے ہیں آپ جو ہے اس کے اندر آپ گاجر ڈال سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے پاس گاجر نہیں تھی تو میں نے ٹماتر جو ہے وہ اس طرح گاجر کی شیم میں کاٹ کے ڈال دیا ہے آپ نے گاجر ہی ڈالنا ہے اگر گاجر نہیں ہے آپ کے پاس مجبوری ہے تو آپ نے ٹماتر ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریڈ ٹاچ بھی دینا ہے اور یہ ہے ساشے جو کہ ماکرونی کے اندر موجود تھا اس کے اندر نمک مرچے ہیں اور سب کچھ ہے اور کسی چیز ڈالنے کی ضرور نہیں ہے بس جی ایک پیکٹ جو ہے اس کا پورا ڈال دیں ایک پیکٹ کے ڈالنے سے یہ بہت سپائیسی بنے گی اگر آپ نے سپائیسی نہیں کھانا تو آپ آدھا پیکٹ ڈالیں پھر آپ نے اس کے اندر اور نمک بھی ایڈ کرنا ہے یہ بات آپ نے خیال کر کے یاد کرنی ہے اگر آپ نے آدھا پیکٹ ڈالا تو نمک لازمی ڈالیں ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں کہ جو ریسی پی بتائی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ نمک تو کم تھا اگر پورا پیکٹ ڈالنا تو نمک نہیں ڈالیں تو تھوڑا سا آپ نے پانی لازمی ڈالنا ہے کیونکہ یہ جو ہے کڑھائی کے ساتھ چپک جاتا ہے مسالہ آپ نے پانی تھوڑا سا ڈال کے پھر اس کو مکس کرنا ہے اور یہ ہے ہماری لانگ میکرونی اس کو بائل کر کے میں نے چھلنی میں رکھ دیا تھا پانی جو ہے اس کا نگل گیا ہے تو اب جو ہے بلکل رائے ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بہت اچھی ریسی پی بنے گی پرفیکٹ بنے گی اگر آپ کے پاس موزریلہ چیز ہے تو اس کو بھی آپ کش کر کے اس کے اندر ڈال دیں اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہے اور بہت ہی مزے کی بنے گی ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں ملنا بہت مشکل ہے تو چیز جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اور میں لے آئی تھی لیکن اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسپیری ہو گئی تھی فریج میں پڑے پڑے تو اب جو ہے میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھی اور میں نے ایسے ہی بنا لیا اگر آپ کے پاس موزریلہ چیز ہے تو آپ نے اس کو لازمی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو زبردست بنے گی پرفیکٹ بنے گی اور مکس کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایک کانٹا لے لینا ہے اور ایک چمچ اس کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے تو میں نے آپ مکس کر لی ہے اب آپ کو دکھا رہے ہوں یہ مکس ہونے کے بعد اس کا جو ہے فائنل ٹچ بلکل اسی طریقے سے آگیا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی شاندار بنتی ہے اور افتاری میں تو بلکل بھی اور کچھ اچھا نہیں لگتا جب تک کہ کوئی سپائسی چیز نہ ہو تو یہ بہت سپائسی ہے کیونکہ اس کے اندر پورا پیکٹ میں نے ڈالا ہے اور یہ مزے دار سی بن گئی ہے اور افتاری میں بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ سارا دن روزہ ہوتا ہے تو ٹیسٹ جو ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ کچھ اچھا ہو کھٹا میٹھا ہو بہت سپائسی ہو تو اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں افتاری میں اور انجائے کر سکتے ہیں دسترخان میں نے لگا دیا ہے تو میں دکھاتی ہوں آج کی چھٹی افتاری ہماری کس چیز سے ہم نے کی ہے تربوز رکھا ہے تھوڑے سے بنانا سے اور یہ ہے ہماری لانگ میکرونی اس کو میں نے کڑھائی کے ساتھ ہی رکھا ہے کیونکہ ابھی اس کو میں نے دم پہ رکھنا تھا تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے تو ٹائم نہیں تھا اس کو میں نے دسترخان پہ ہی رکھ دیا اور اس کے ساتھ رکھی ہیں سٹرابری جوز ہے بادام کا جوز ہے اور یہ ہے ٹینگ اورنج والا رکھا ہے اور آج کی افتاری میں ہم نے منگوئی ہے چوکلیٹ ایس کریم یہ رکھی ہے اس کے بعد یہ پائنیپل کا جوز رکھا ہے کے دیئے ہیں اور آج کی افتاری ہم کریں گے چھٹی افتاری اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند ہی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پرنا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تو کیسے لگی ہے آج کی ہماری یہ افتاری اللہ حافظ